سپر بات گوڈ مورنگ سیدھا سودھا کے آج کے سا فرائیڈے ایڈیشن میں آپ سب کا سواگت ہے ہفتے کا آخری کاروباری ستر تھوڑی سی رسپائیڈ واپس لوٹی بیچ میں لگا تھا کہ کچھ منافع حصولی سمی کرن بگڑن ہے جب سب ایسا مان رہے تھے تو بزار نے پھر چوکایا کل ایک سپائیڈی کے دن سیکنڈ ہاف میں لو سے دھائیز کی جرنی گجب کی تھی سوا تین سو ساڑھے تین سو پوائنٹ ہاف ایسیشن میں لور لیول سے نفٹی گھوم کے ریکارڈ کلوز کی طرح بڑھ جا رہا ہے اس طرح کا موڈ بڑھا اور آج بھی سکیٹ ٹھیکی لگ رہے ہیں 62 پوائنٹ اوپر گفت نفٹی سنکیٹ دے رہا ہے کھلنے کے ہمارے ایسے میں سٹیڈیم پیچ موڈ محول سب آپ کو آپ کی سکرینز پر دکھا دیتا ہوں دکھائیے بھائی کس طرح کا موڈا نیران جی کو دکھائیے سکرینز پیچ تو میرے خیال سے دور سے تو سکت لگری ایک بار پاس چلین جائے تو آئیڈیا بہتر لگے گا ہاں سکتی رکھی ہے پوری سکتی رکھی ہے آگے سے پیچھے پیچھے جس طرح کی ریلی کل ہوئی ہے یو ایس میں کیوز دیکھ کے لگتا کہ سیمنٹیٹ پیچھونی چاہیے بہت بڑیا ریلی اور ہم لوگ یہ ہوئی ہے اپنے ابھی ہوئی ہے بہت بڑیا ڈیچ لے لیول سے دیکھو تو ہم نے بہت ڈیچے لے ویلے سکتی رکھی ہے بہت بڑیا اور اپنی تو اور ٹول پکڑ گیا وہاں مومنٹم جتنا نیچے تھا وہیں اترے اوپر گیا پیچھے پڑی رہا ہے دیکھیں دیکھیں پوری دنیا کے بزار میں تیزی تھی صرف ایسا نہیں کہ ایس میں یورپ میں جپان میں چین میں بھارت میں اب آج بھی مجھے لگتا پچھ ویسی رہنی چاہیے اور ایک بڑی تیزی ہاں بنے گی ایک چیز خالی ایسا ہی منشن کرنے لیے کہ مارکٹ بہت سا چیزیں اگنور کر رہا اور وہ اگنور اس لیے کر رہا شاید کیونکہ اتنی بڑی ارننگ آ رہی ہے ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویلویشن سے مارکٹ مارکٹ ارننگز کو دیکھتا ہے اگر اتنی بڑی ارننگ آ رہی ہے تو پھر وہ ڈائیسٹڈ ہے اس میں اور اسی وجہ سے آپ تمام ٹیکنالوجی شیئر سے بڑی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے تو مجھے رہتا ہے کہ پیچھ اگدم مضبوط ہے سولہ پرسنٹ کی ریلی وہاں پہ اے آئی منی اپنیا کوئی ایسا سٹوک ڈائریکٹ ملا نہیں مجھے جو اے آئی کا کام کرتا ہو بہر نا تو اس میں بڑی تیزی انتیاج ہے بہر حال اپنیا کوئی نہیں ہے نا اسی کوئی اپنے کوئی بنانا ہے میں تو کہہ رہا تھا فوڈ لاب پو اپن اے آئی فوڈ لاب نام ہی بزن بیٹس کا اے آئی فوڈ لاب اے آئی سمیں اچھا ہے ایک سٹوک ہے وہاں پہ اے آئی لگا بھی دیں گے سپر مائکرو کمپیوٹر نام کے کمپنی 32% چلی ہے صرف اس لئے کیونکہ وہ پرجے بناتے ہیں اس کے لئے نام ہے اے آئی لگ دیا ہمارا آگے ہو گیا اچھا آج ابھی تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا نیٹ فلکس پہ ایک سریز لیزوں نہیں لگا لیا اندھائی نہیں مفرج ہوا گیا ابھی کہیں اپڈیٹ آیا ہے میرے پاس کہ وہ آج نہیں کر رہا ہے آج صرف نہیں سی بی آئی کو سکریننگ کروائیں گے اس کے بعد اگلی کوٹ کی ہیرنگ میں پھر فیصلہ ہو گا تو آج سی بی آئی کو دکھائی جائے گی وہ سیریز اندرانی سیریز پھر پہ پوچر دیکھنا ہے آپ پوچر دیکھیں یا پھر میں نے آپ کو ایک اور بتائی ہے ہاں وہ بھی ایک ہشتہ نہیں بتائی ننجا وہ بھی دیکھنا ہے چلیے بھائی اس بیچ اب ٹیم کی شروعات کر جائے ٹیم کا ایڈیا آپ ہمیشہ جانتے ہو کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے آپ کو کونسے سٹاکس آئیڈ کرنے آج سکرین پہ وہ منشن کرنے کی طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اور آپ کا فرانچل ایڈوائزر بہتر پلیز ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہاں ٹریڈ لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے مارکٹ کھلنے کے بعد ہی وہ ٹریک کی سمجھ میں آتی ہے سٹاکس کی پہلا ڈیسائیڈ سے شروع کرتا ہوں انٹریسٹنگ لارچ ٹریڈز ہیں آر ویل بینک کو گرین لے کے چاہتا ہوں آر ویل بینک میں میتھیو سیریعک نے بتیس لاکھ پچھتر ہزار شیئرز کل موجودہ بھاو کے آس پاس ہی دو سو پیسٹھ روپے دو سو چھانسٹھ روپے پہ کھریدے ہیں میتھیو سیریعک کون ہے بھئی بلیکسٹون گروپ جو ہے اس کے یہ فارمر سینئر ایم ڈی لے چکے میکال سے کو سی آئیو بھی تھے بلیکسٹون گروپ کے پلاس وہ جو فلورنٹری ایڈوائزرز ہیں اس کے کو فاؤنڈر اور چیرمین ہیں تو انہوں نے اپنے اس پہ اس طرح کی اگریسیو بائنگ آر ویل بینک میں کر لیا ہے اس کو گرین لیتے ہیں آر ویل بینک کو یوریکا فوبز آج بھی گرین لے گئے ہی چلتا ہوں کل وہ لارچ ٹریڈ ہوا تھا لونو لکس نے ایک کروڑ نائنٹی تھری لیک شیئرز وہ لارچ ٹریڈ میں بیچے ایڈمنٹ نے دراصل آسان چبدوں میں دس پرسنٹ حصہ بیچا پیچھتر پرسنٹ کے آس پاس ٹیک ہے یہ جو ایزیکٹ کانٹم تھا کل دس پرسنٹ حصہ بکا ہے اور خریدنے والے نام فائیس کی جھڑی لگی ہوئی ہے اس میں خریداری کے لئے اس کے باب جور فائیس کا چار ہزار کروڑے کا آج کل کا نہیں کل کا اتتا نہیں تھا تین ہزار کروڑے کی پیج بدل گیا چوتہ سوڑ کروڑ کی سیلنگ کا آتا ہے نا کل خریدہ ہے گولمن سیکس نے ساڑھے تیس لاک شیئرز کسینی پارٹنرز نے انیس لاک پلوٹس ویلت نے پندرہ لاک سب بالپارک بول رہا ہوں اگزیکٹ نمبر سکرینز پر آتے رہیں گے مارگن سٹنلی نے ساڑھے انیس لاک آدیت برلہ سن لائیف نے گیارہ لاک سوسائٹے جنرل نے پونے چودہ لاک ہیل فورٹ انڈیا فنڈ نے انیس بیس لاک بوفا سیکیورٹیز یورپ نے ساڑھے گیارہ لاک اس طرح کے مارکی انویسٹرز چیک ان ہوئے ہیں یوریکہ فوربز میں جب ایڈوینٹ ایک پی پلیئر ایز اپرموٹر اس کمٹی میں اپنا سٹیک ریڈیوز کر رہا تھا پھر اس کے بعد دو سٹاکس اور انٹریسٹنگ رکھتا ہوں ووڈا فون آئیڈیا خبر آئی شام کو چار بجے دھیان رکھیے گا ایکشینجز پہ چار بج کر تین منٹ شام پر سٹاک چھ ساری چھ پرسنٹ حرکت کے ساتھ تیجی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا خیر اس میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ بینیفیو ڈاؤٹ دے سکتے ہو کیونکہ کل کمار مانگلم برلا صاحب پینٹ پلانٹس کا اناگریٹ کر رہے تھے اس میں ان کے پریس کانفرنس سٹیٹمنٹس آئی ہوئے تھے تو شاید ان سٹیٹمنٹس پہ بھی کچھ اتتک ریاکشن ہوگا تو بینیفیو ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے پر شام بہدار بند ہوتے اپڈیٹ آیا کہ دراصل they are ایویالیویٹنگ پروپوزلز اور اور فنڈریزنگ کی تیاری ہوگی بورڈ میٹنگ ستہائیس فروری ستہائیس فروری ٹوزڈیو ووڈا فون آئیڈیا کے لئے بہت کرٹیکل پیسہ اٹھالا اب وہ دیکھنا ہوگا کون سا مینز رائٹس ایشو ہوا تو ٹھیک ایف پی ہوا تو ٹھیک کوئی نیا پلیئر پیسہ جھوگنے کو تیار ہو رہا ہے اسی کو پر فنڈریزنگ کی تیاری ہو رہی ہے اسی لئے میں گرین رکھتا ہوں آپ اس کے کنسرنز جانتے ہو اپنی جگہ اسے وچ آؤٹ کریے گا یا پھر دیکھے گا بیہیور کھلنے کے بار اسی کا فولو تھو ووڈا فون آئیڈیا اگر پیسہ اٹھا لیتا ہے تو میرے لئے انڈسٹ آور کا بڑا پوزیٹیو ہے انڈسٹ آور کا سردرد ہے انڈسٹ آور اس کا یہ ووڈا فون آئیڈیا انڈسٹ آور کا گرہا تھا پھر اسے تکڑے بکھایا ہے میرے خیال سے اس سے پہلے لیکوٹر کے نمبر پہ پانچ چھے ہزار کروڑے کی بکھایا کی بات کرے گئی تھی جب میں کوچھ تو پرویٹ فور کر رکھا تھا اکٹوبر کا سٹیٹپنٹ کہتا ہے پانچ ہزار چھے سو کروڑے کا بکھایا تب سے اب تک بہر سویلی ہوا ہوگا تو وہ بکھایا تکڑا ہے ہم جاگیں گے سٹاک کے لئے اسی ہرے انڈسٹ آور کو گرین رکھنا ہوں اب وہ چھاڑی میں چار ہوگئے چار ہوگئے چار ہوگئے جوڑے 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 ایک تو rvnl اور salasar tech ان کو 132 kv 220 kv transmission line بچھا کام ملا ہے madhya pradesh transmission کی اور سے 174 crore رو رو اور اس کے لئے ان کو فائدہ ہوگا تو کل ہی جیسے میں نے اپنے ٹیم ملینے کے لئے ڈالا رات میں مرمہ جی نے مرمہ پانی ڈال دے انہوں نے ملے تو مارکیڑ میں آئی تھی نہیں یہ ٹکر پہ چل رہی تھی کام میں نے کہتا ایک بجے گاس پاس ٹکر آئی یہ خبر اچھلی مارکی کلوز مرمہ دیکھا جا دوبارہ گلتی نہیں ریلیز سالہ 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 چار بجے پر ڈالی سالہ سالہ کل ریل سالہ مان ہم کو چھوٹا بارات ہم نہ ہوتا ہے جو ملے بٹو لینا چاہیے جو کر سکو چھوٹا بٹو لینا چاہیے یہی کر رہا ہی ہی لوگ آج کل کرنا چاہیے سڑک بھی نہ بنانے لگے کل کو اربینل سڑک بنا سکتا ہے اگر اچپا ٹیزار پر ڈیلیویر کر سکتا ہے اور مہاو اچھا ملویا تو رکھر دے لے گا سوچنے کا نہیں زیادہ اسی لئے میں نے ان سے بولوایا کہ آگے کچھ بھی کر سکتے اس کو راڑھار پر رکھی ہے مارکنٹ و کھبر کبھی بھی آئی ہو تو یہ دو ہیں اور اگلے دو میں ایک سونا بیلڈبلو ہے ان کے لئے پہ اپڈیٹ ہے ان کو جو ہے پی الائی سکیم کے تحت اپنا آٹا پڈیکشن کرنا ہے اس کا ان کو سرٹفیکٹ مل گیا ہے 2 wheeler کے لئے خاصتہ اور پی اے جو بنائیں گے تو آج کل پی الائی والی کھبر پہ بہت سٹوک ریٹ کرتے ہیں تو سونا بیلڈبلو کو رکھیے گا زواری انڈسٹریز ایک اور چوتھا ہے انہوں نے کیا ہے ان کی ایک زمین تھی ساؤت گوہ میں بہت بڑا بہت بڑی جمین تھی دو لاکھ پچیس جار پانچ سو نتالیس وارگ میٹر کی اس کو انہوں نے بیچا ہے پچاسی لگ بک ساڑھے تیرہاسی کروڑوں میں ان کی گروپ کی تھی جس کو بیچا وہ بھی گروپ میں تھی انہوں نے تو یہ پرسید ان کے ہاتھ میں آگیا کہ لیسے ریسٹی ہوئی ہوگی تو زواری انڈسٹریز بھی یہ گرین میں رکھتا ہے اس کو رڈاہ پر رکھیں چار ہوگی دو سرکاری کمپنیز کا جوڑا پھر لیا ہے اب ان دونوں نے دراصل آپس میں قرار کرنا ہے آئل انڈیا اور فیکٹ یہ فیکٹ میں زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہا ہے لیکن آئل انڈیا پر رڈاہ پر رکھ رہا ہوں دونوں ہی گرین رکھتا ہوں دراصل کل آیا کی آئل انڈیا ایک لسٹیٹ کمپنی نے فیکٹ ایک دوسری لسٹیٹ کمپنی دونوں سرکاری ایم ایو سائن کر آیا ہے قرار کرا ہے اب یہ قرار کس بات کا دونوں اپورچنٹیز کی تلاش کریں گے ساتھ میں کام کریں گے گرین ہائیڈروجن جس میں گرین امونیا گرین میتھانول باقی ادھر ڈریویٹیو سب انکلیوڈڈ ہے اور ڈی کاربونائزنگ انیشیٹیو اس میں جیسے کی کاربن ڈائوکسائیڈ کا اور وغیرہ 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 لمبی چوڑی لسٹ ہے بیسی کیلی گرین فیولز ریوبر اینڈرجی ٹرانزیشن پر کلینرزی کی طرف یہ دونوں مل کر ساتھ میں کام کریں گے کیا کریں گے کچھ پیمانے میں کس سکوپ پر کریں گے کیا سکیل ہوگا مجھے ابھی کچھ نہیں پتا بس یہ اپڈیٹس آئے خبر ڈیسنڈ ہے دونوں کو گریم لکھا ہے جب کلریٹی آئے گی تو شاید کچھ میننگفل مووز ایکسپیکٹ کرے جائے گے آج سکین پر ایڈ کریے جاتے ہیں چار تو بولی دیتے ہیں چھے ہو گیا میرے سات مرے کوت جاؤ گئی ہاں میں بھی باز مجھے سات کوت جاؤ گئی بہت جاتا کہ یہ سیگمنٹ بندل جاتا ہے اگلے دو میں ایک آرکے فورجنگ ہے ابھی ہرشتہ بتا رہے ہیں دیٹیل میں میکسکو میں نبی کروڑ روپے سے نیا پلانٹ لگا رہے ہیں مجھے اس طرح خبر بہت اچھے لگتی جو نئی کیپیکس والی ہوتی پلانٹ لگاؤ فیکٹری لگاؤ جیسے کلچے جے فیکٹریاں ایناؤنس کی ہیں وہ تین چالوی کلدی ہوتی تو آرکے فورجنگ کو دھیان میں رکھے گا اور اس کمپنی میں بہت اچھی چیزیں میں نے ان کے مینجمنٹس بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی انپٹ کاؤز بڑا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو سیدھے پاس آن کر دیتا ہے تو اس لیے ان کا جو ہے حج رہتا مارجن اور چھٹوان سٹاک ہے بھارت ڈائنمیکس ابھی صبح چرچہ ہو رہی تھی کہ ایک 35 ہزار کروڑ روپے کا برموز مسائل والی ڈیل کو سی سی ایس کیبنٹ کمیٹی اور سیکیوروٹی نے کلیرز دے دی ہے بھارت ڈائنمیکس نے سیدھے کیا لینا دینا بھرموز سے یہ تو ڈھوڑنا بڑے گا کون سے کلپرجہ بنائیں گے کیا اس میں کریں گے پتہ نہیں لیکن مجھے رکھتا کہ اس کو رڈار پر رکھنا چاہیے بھارت ڈائنمیکس کو یہ کچھ کرتے ہیں بھرموز کے لیے بھرموز کے لیے نہیں بھرموز تو ڈی آڈی اور کچھ رشن جیوی ہے یہ بھی کچھ بناتے ہیں لیکن وہ کل آیا ہے 36 ڈوڑوپے کے آس پاس کھا اس میں کافی ساری گنس پکر ابھی ہیں تو بھار ڈائنمیکس کے لیے تو فائدہ ہے بھئی اس کو رکھے گا رڈار پر مجھے مکڈالکڈز کا برگر آپ ہاں 케도 چیز کا بھی کچھ اور چیز کو甘گی ہوتا ہے چیز کچھ Adult šey viu چیز مت spine لیکن شد ہوتا ہے تم سے سکتے ہیں مجھے مجھے اچہ مگو میرے لے وداو吃یز کیوں کیونکہ مہراشترا فڈا نے کرکڈاؤن کر گیا مکڈاللڈز کے چیز نہیں یہ چیز ہے ہی فیک چیز ہے ہاں وہیٹیبل آئل سے بنی ہوئی ہے اور میں تو ایکسرا پیسے دیکھا تھا تھا یہ دیگو نا یہ ایکسرا چیز ڈال دیکھشتر دائم ٹھیک ہے ابھی پڑھی رہا تھا مہراشترا فڈا ناکہ مکڈاللڈز کے اسے جو فڈا کرکڈاؤن ہے ان کے احمد اگر پلانٹ پر کمپنی کے نام گیا ہے اس کا جو بناتی ہے ہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں ہاں بریک ہے نا بریک ہے وہ پیسہ دیا ہے اس کو میں ایکسرا چیز کا بریک کے اس پار بچے چار چار سٹاکس سواغت ایک بار پھر سے آپ کا فٹا فٹ اگلے چار سٹاکس میں ایک تو بلرام پور چینی ڈالیے کل ایک چینی خبر ہم نے آپ کو دائی تھی کہ ایف آر پی کی وجہ سے چینی کمپنیوں پر زیادہ بوجھ پڑے گا کاریب دس آزار کروڑ روپے کا ایڈیشنل تو وہ خبر تھی ریڈ اور کل نرم تھا پورا شگر سیکٹر لیکن آج ایک پوزٹیف خبر آئی ہے جو سیکریٹری صاحب ہیں اس ماملے کے انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپنیاں مولیسس سے پوٹاس بنائیں گی وہ بیالی سو ترسٹھ روپے پر ٹن پر بیچ سکتی ہیں فٹلائجر کمپنیز کو اور ان کو اس پر تین سو پر تالیس پر سبسیڈیو ملے گی ایک دوسری خبر چینی کا ایم ایس پی تیہ کرنے کی بات چل رہی ہے کہ اگر گھنے قیمت اتنی بڑھا رہا تو چینی کے ایم ایس پی بڑھاؤ تو ایسا سیکریٹری صاحب نے بولا ہے تو کچھ تو کھیل ہو رہا ہے بلنا پوچھینی رڈار پر رکھئے گراسیم تین پلانٹ لانچ کی ہیں تین اور کرنے والے ہیں اور اس بیچ جیفریز کے ایک ریپورٹ آئی جو چھبیس سو روپے کا ٹارگیٹ دے رہی ہے اور انہوں نے یہی سب بات بتائی یہ پوسٹیو سرپرائز تھا سکیل آف لانچ سے وہ سرپرائز ہو گیا ایک دم ایتے دن سے تو وہ پڑھا ہوا تھا ان کا پریزنٹیشن کی چھے فیکٹری آ رہی تو آج کل کیوں سرپرائز ہوا پتہ نہیں لیکن ٹارگیٹ چھبیس ہو کر دیا اس بینک پہ گولمن سیکس نے کہا ہے کہ اس کو بیج دینا چھے ڈاؤنگریٹ کر دیا سولہ روپے کا ٹارگیٹ دیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ گولڈی لوگ پیریٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے ابھی جو ڈیپاؤزٹ والا مامل ہے وہ بھاری پڑے گا دسوائی سٹوک ہے سموردھن مدرسن گرین میں رکھیے گا اس کو اس میں ماؤگین سٹینلی کی ریپورٹ ہے اوورویٹ کال ہے ٹارگیٹ 133 گودرج پروپرٹیز ممبئی ہائی کورٹ سے ان کے پخش میں فیصلہ آتا ہوا وہ سڈکو نے نویمبئی کے دو جو پلوٹس کینسل کر دیئے ان کا ونٹن رت کر دیا تھا اب ان کو ہینڈ ڈوور کرنے کے لئے فیصلہ بڑیا پوزٹیو گرین لے کے چل رہا ہوں ریل ایسٹریٹ کو ہی فوکس میں رکھتا ہوں ممبئی سینٹر کی رکھتا ہوں سورج ایسٹیٹ ڈیولپرز یہ ساؤڈ سینٹرل ممبئی مارکٹ میں ریل ایسٹیٹ فوکسٹ کمپنی مطلب ڈادر، ماہیم، ماتونگا پراوہ دیوی، پریل، بینڈرہ جیسے مائکرو مارکٹ اچھا یہ کمپنی کے ہیلائٹ ہے کہ یہ ری ڈیولپنٹ پروجیکٹ پر کام کرتی ہے، ہائیر ایف ایس آئے اور فنجیبیلٹی، تکڑے مارجن، میں کہہ چاہے آئی پیو کے سامنے تو 40% کے آس پاس کے مارجن کلوک کرتا تھا اس نے ماہیم ویسٹ میں ابھی ابھی ایک نیا لکجری پروجیکٹ لانچ کیا اپنی ڈیٹ کیو تھری میں 30% دیوز کری ہے، ہاں ایک ایشو ہے سنگل جوگرفی اور ممبئی کے مائکرو مارکٹس پر فوکس، سمال مائکرو مارکٹس پر پریزنس ریمنڈ، اسی ریالٹیٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس نے پہلا پروجیکٹ ابھی کچھی دن پہلے میں ابھی میری گاڑی آفیس کی وہیں ساتھ میں نے نوٹس کر رہا تھا تھانے کے باہر پہلا ریالٹی پروجیکٹ پر دستک رکھ دیا بینڈرہ میں، جس کا نام رکھا ہے The Address by GS The Address by GS بینڈرہ تو کمینی اصل میں JDS کے طرح ممبئی میٹرپولٹن ریجن میں فوکس کرنے کی کوشش کر لی ہے اس کو بھی گرین رکھتے ہیں کبر کھر گودھرٹ پروپٹیز کی یہ رب آف کے طور پر سیکٹر کے پیویر اینوکس کو گرین لے جا رہا ہوں پر دیان رکھیں کہ تھکا ہوا سٹاکیں کنسولیڈیٹ کر رہا ہے آج کچھ ریلیزز لائنڈ اپ ہیں پر ریلیزز میں دمکھم شاید نہیں ہے اسی لئے آج یہ سینیما لوگرز ڈے بنا رہے ہیں نین نیار میں ٹکٹ لے جاؤ پر پھر بھی کنسولیڈیٹ کرتا ہوا سٹاکیں کل چلا ہوا ہے یہ دھیان رکھیں گا گرین لے کے چلتے ہیں آج ان سب کے بیچ کوئکلی چھوٹا سپریک بریک کے اوز پار ٹیمز کا ایک کوئک راپ اپ چلیے بھائی بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے کوئکلی دس کی سیدھو ساندھر کی ٹیم سرف الگ الگ ریزن سے منشن ڈ ہے آپ پلیز وچ آؤٹ کریے گا ری بیل بینک یورکا فورب لارچ ٹیٹس کے چلتے وڈا فون آئیڈیا فنڈ ریزنگ اس کا سینٹیمنٹ پوزیٹیو انڈرس ٹاور اوئیل انڈیا فیکٹ دونوں کے جے ویز دونوں نے ایم ایم ایو سائن کیا گودھرڈ پوپرٹیز فیوریبل ججمنٹ بھومبائی ہائی کورٹ کی طرف سے اس کا بھومبائی ریل ایسٹیٹ فوکس سورج ایسٹیٹ اور ریمن رکھ دیا جن کے ریسیٹ نئے لانچز انٹریسٹنگ سے آئے پی بیر ایناکس آج ریلیزز بھی ہیں اور سینیمالہ ورس ڈے بھی ہیں سٹاک لینکن تھگا ہوا ہے اوکے فوکس کریے بہت ساری گبنیاں جس پر بہت ساری خبریں ہیں آر وی اینل اور سالہ سار ٹیک ایک ریل ٹرانسمیشن لائن کے کانٹریکٹ ملے قریب پونے دو سو کروڑ کے سونا بیل ڈیو کو پی ایل آئی کے لیے سیٹیفیکٹ مل گیا ہے زوار انڈسٹریز نے قریب پچاسی کروڑ کی اپنی زمین بیچی ہے آر کے فورجنگ میکسکو میں ایک نئی فیکٹری لگائیں گے بھارت ڈائنمکس جو سی سی اس نے قریب پیتیس دار کروڑے اپرووال دیا ہے تو اس میں گنس اور برم موس بہت ساری چیزیں چینی کمپنیوں کے اچھی خبر اس لئے بلرامپور چینی سرکار اب چینی کا ایم ایس پی طے کرنے کی بات چیت کریں ساتھ ہی پوٹاس بے سکتے ہیں یہ 4500 روپے کے لگ بگ پر ٹرن پر اور گراسی میں جفریز کی آئی ہے ٹارگٹ رپورٹ 2600 کے ساتھ لیکن یس بینگ میں سالکالک گولمنز ایکس کے اور ان کا ماننا ہے کہ اس میں 60 روپے کا لکش ہو سکتا ہے اور سمبردن مدنسن میں بھی ڈیوزرز کو مانی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں سیدارے ڈیوزرز ڈیوزرز